جگڑا آپس میں اگر ہو جائے اور اس پہ انسان باطل پہ کھڑا ہے ڈٹائی کر رہا ہے کمزور ایمان کی نشانی بلکہ بہت بڑی محرومی کی نشانی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ لیلت القدر کون سیرات آپ بتانے کے لئے باہر نکلے تو دیکھا کہ دو آپس میں تو تقرار کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراجت لئخبرکم بلیلت القدر وئنہو تلاح فلان وفلان فروفعت میں تو نکلا تھا کہ آپ کو بتاؤں لیلت القدر کون سی رات ہے تیراسی سال چار مہینے کی عبادت سے بڑھ کے عجر ملنا تھا کہ ایک رات کا پتا چلتا ہے لیکن کیا ہوا باہر نکلے تو دو آپس میں جھگڑ رہے تھے اللہ نے بھلا دی یہ امت سے خیر جو اللہ حضرت جلال نے مٹائی اس کا سبب یہ جھگڑا بنا اس دیئے بہت ساری خیر سے محروم رہتے ہیں جو لوگ اپنی صلاحیتیں لڑائی جھگڑے پہ لگاتے ہیں اور سچ کہاں امام عوضائی نے اللہ جب کسی پسند کر لیتے ہیں نا تو اس کے سامنے لڑائی جھگڑے کی دروازے بند کر دیتے ہیں اور عمل کرنے کی دروازے کھوڑ دیتے ہیں اور اللہ جب کسی کو پسند نہیں کرتے تو نشانی کیا ہے لڑائی کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں اور عمل کے دروازے بند کر دیتے ہیں اللہ حضرت جلال سے دعا ہے کہ اللہ حضرت جلال ہمیں ہر قسم کے جھگڑے اور لڑائی سے محفوظ فرمائے